اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا علیہ ٹھیک ٹاک امید ہے آپ لوگ خیر خیر سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم جنرل پیتالوجی میں ایک بہت امپارٹڈ ٹاپک جو کہ ہے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں گنگرین یا اس کو گنگرینس نیکروسز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نیکروسز پڑھ رہے تھے تو اس میں میں نے آپ کو ایک ٹائپ تھا نیکروسز کا جس کو گنگرینس نیکروسز کہتے ہیں تو میں نے وہاں پر آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اس پر ہم ایک سپرٹ لیکچر لیں گے ٹھیک ہے نا سو گنگرین یا گنگرینس نیکروسز کیا ہے اس کے قاضی کیا ہے اس کے ٹائپ کتنے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں گنگرین یا گنگرینس نیکروسز سو پرسٹ اپال اس کی دیفنیشن کی طرف آتے ہیں سو دیفنیشن میں کیا ہے گنگرین کی دیفنیشن ہم کس طرح کر سکتے ہیں یا گنگرین کو کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں گنگرین ایس ڈی نیکروسز آف ٹیشوزم یاد رکھئے کہ گنگرین جو کہ ہے یہ نیکروسز کا ایک ٹائپ ہے یعنی ہم وہاں پر پڑھ سکتے تھے لیکن اس کو میں نے ایک سپرٹ لیکچر دیا تھا کیونکہ یہ توڑا لیلتی ہے اور اس کے پھرال فردر ٹائپز ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کے لئے سپرٹ لیکچر رکھا ٹھیک ہے نا لیکن یہ کیا یہ نیکروسز کا ایک ٹائپ ہے یعنی گنگرین بھی نیکروسز ہی ہے یعنی نیکروسز کا ایک ٹائپ ہے یا ٹیشوز کا نیکروسز ہے لیکن اس میں توڑا سا یہاں پر ایڈیشن ہوا ہے کہ نیکروسز کے ساتھ اس میں کیا ہے ویس سپر ایڈیڈ پوٹری فیکشن یہ انزائیمیٹک ڈی کمکوزیشن لیکن یہاں پر اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ ہو گیا ہے اور ہو گیا ہے پوٹریفیکشن پوٹریفیکشن کا کیا مطلب ہے دسٹرکشن ٹھیک ہے نا جس طرح ہم اس کو کہتے خراب ہونا ٹھیک ہے نا تو مطلب یہ کہ اس میں انزائیمیٹک ڈی کمکوزیشن ہوتی ہے اور فردر ٹیشوز جو کہ ہے اس کی دسٹرکشن اکر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ نیکروسیز ہی ہے گرین جو کہ یہ نیکروسیز کا ٹائپ ہے یا نیکروسیز ہی ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں توڑا بکٹریفیکشن ایڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹشو جو کہ یہ ڈسٹرائیو ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پوٹریفیکشن اس کو کہتے ہیں خراب ہونا اس کو کہتے ہیں خراب ہونا اور یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ انزائیمنٹک ڈیکمپوزیشن یعنی یہاں پر انزائیم ایکٹ کرتے ہیں اور انزائیم کی وجہ سے یہاں پر ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے اور یہاں نیکروسز کو ہم اس طرح ڈیپائن کر سکتے ہیں یہ سیکنڈ ڈیپینیشن تھوڑا کچھ اچھا ڈیپینیشن ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا گنگرین ایز آخر کلینیکل کنڈیشن گنگرین یہ ایک ایسا کلینیکل کنڈیشن ہے یعنی یہ ایک کلینیکل کنڈیشن ہے اور ایکسٹینسیو ٹیشو نیکروسز جس میں کیا ہوتا ہے کہ او ٹیشو جس میں نیکروسز ہوا ہے یعنی ایک نیکروٹک ٹیشو جو کہ ہے ایس کمپلیکیٹڈ یعنی یہ مور کمپلیکیٹڈ بن جاتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے ایک نیکروٹک ٹیشو جو کہ ہے یہ مور کمپلیکیٹڈ بن جاتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے مور کمپلیکیٹڈ کیوں بن جاتا ہے ایک نیکروٹک ٹیشو سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے یعنی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے کہ اس میں یعنی ٹیشو سیل ڈیت ہوا ہے یا ٹیشو ڈیت ہوا ہے ٹھیک ہے نا پھر ڈیت کے بعد اس میں نیکروسیس ٹارٹ ہو گیا نیکروسیس میں نے آپ کو پڑھا ہے اس پر دو تین لیکچر لیے ٹائپ سکار ٹھیک ہے نا کیا ہوتا ہے کہ صرف ڈیت کے بعد اس میں چینجز شروع ہو جاتے ہیں جس کو نیکروسیس کہتے ہیں لیکن پھر نیکروسیس کے بعد دوبارہ یہاں پر بیکٹیریل جو کہ ہے انفیکشن کاز ہوتا ہے یعنی دوبارہ بیکٹیریل آٹیک کرے گا اور یہاں پر انفیکشن جو کہ ہے پیدا کرے گا تو اس کو کہتے ہیں سکینجری بیکٹیریل انفیکشن سکینجری اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ نیکروسیس کے بعد ہوا ہے ٹھیک ہے نا ایک تو پہلے انفیکشن ہو جاتا ہے سل ڈیت ہوتا ہے سل ڈیت کے بعد نیکروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر نیکروسیس کے بعد دوبارہ بیکٹیریل آٹیک کیا تو اس کو اس لیے سکینجری بیکٹیریل انفیکشن کرتے ہیں دوسری بار ہو رہا ہے ٹھیک تو سیکنڈری بیکٹیریل اینفیکشن کی وجہ سے جو نیکروٹک ٹیشوز ہے یہ مور کمپلیکیٹڈ بن جاتا ہے تو اس طرح کی کلینیکل کنڈیشن کو کہتے ہیں گنگرین اس کو کہتے ہیں گنگرینم اس طرح کی کلینیکل کنڈیشن کو کہتے ہیں گنگرین اگر ہم اس کو شارٹ کٹ میں میں آپ کو بتانا چاہوں تو گنگرین کیا ہے گنگرین ہے پہلے نیکروسیس یعنی پہلے نیکروسیس ہو جائے گا پلس نیکروسیس کے بعد اس میں دوبارہ secondary bacterial infection ہو جائے گا یعنی اسی نیکروٹک تیسوس میں دوبارہ infection ہو جائے گا اور پھر کیا ہے پھر ہے پورٹریفیکشن پورٹریفیکشن کیا مطلب ہے destruction پھر completely destroy ہو جائے گا پورٹریفیکشن جو کہ یہ خراب ہونا سڑنا سڑنا جس کو کہتے ہیں خراب ہونا سڑنا ڈسٹرکشن کو کہتے ہیں یعنی گنگرین میں کیا ہے نیکروسیس کے بعد اس میں دوبارہ سیکنڈری بکٹیریل انفریکشن اور پھر جو کہ اس کو کہتے ہیں گنگرین اس طرح کی کنڈیشن کو کہتے ہیں گنگرین یا گنگرین نیکروسیس بھی اس کو کہتے ہیں سو اگین آئی ریپیٹر گنگرین کیا ہے ہم کس طرح ڈپائن کر سکتے ہیں گنگرین ایز دی نیکروسیس آف تیشو ویچ سوپر ایڈ پوٹری فیکشن اینی انزیمیٹک دی کمپوزیشن آر گنگرین ایز اکلینیکل کنڈیشن ان ویچ ایکسٹینسیو تیشو نیکروسیس ایز کمپلیکیٹی تو آفیریابل ڈگری بائی سیکنڈری بکٹیریل انفریکشن اینی گنگرین کیا ہے نیکروسیس ہے پلس انفریکشن اینی سیکنڈری بکٹیریل انفریکشن اور پھر پوٹری فیکشن ہوں گیا چیز ہے جب کوئی تیشو جو کہ اس پر بکٹیریل انفریکشن یا کوئی بھی سٹیمولس آ جاتا ہے اینجری وغیرہ آ جاتی ہے تو سیل ڈیٹ اکور ہو جاتا ہے جس کے بعد پھر نیکروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے اسی نیکروٹی تیشوز میں جب دوبارہ بکٹیریل انفریکشن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پلس انفریکشن ہوتا ہے یعنی یہ تیشوز مکمل طور پر خراب ہو جاتا ہے دسٹرائی ہو جاتا ہے تو اس کلینیکل کنڈیشن کو کہتے ہیں گینگرینس نیکروسیس اس کو کہتے ہیں یہ تو اس کا ڈیپنیشن ہو گیا نیکس لیٹ کی طرف جاتے ہیں خاضی صاحب گینگرین گینگرین کے کیا کیا خاضی ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو خاضی ہے وہ ہے آرٹیریل آبسٹرکشن یعنی جو آرٹری ہے یہ آبسٹرک ہو جاتی ہے یاد رکھئے کہ گینگرین کا جو مین خاضی ہے دو خاضی ہو سکتے ہیں اگین آئی ریپیٹ گینگرین کے دو مین خاضی ہو سکتے ہیں ایک ہے جب کسی بھی ٹیشیوز یا نیکروٹک ٹیشیوز کو اکسیجن سپلائے بند ہو جاتی ہے یعنی جس کو ہائپوگزیا party یا اگر کسی بھی ٹیشیوز کو بلٹ سپلائے بلاک ہو جاتا ہے جس کو اسکیمیا کہتے ہیں تو یہ دو مین خاضی glaze ہے نیکروزز کی بھی اور گینگرین کی بھی یہ دو مین خاضی سے ایک جو کہ کیا ہے ہائپوگزیا اور دوسرا کیا ہے اسکیمیا یعنی جب اکسیجن سپلائی کم ہو جائے یا بلٹ سپلائی کم ہو جائے تو دیس ٹو آر دی مین کازیس آف گینگرینم سو پہلا ریزن کیا ہو سکتا ہے آرٹیریل آبسٹرکشن ظاہری بات ہے کہ جب آرٹیر بلاک ہو جاتے ہیں آبسٹرکشن کہتے ہیں بلاکیج کو پہلے بھی میں نے آپ کو اس کی معنی جو کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا یعنی جب آرٹیر بلاک ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے پہلے ٹیشن کو آکسیجن سپلائی بھی کم ہو جائے گا اور بلٹ سپلائی بھی کم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلا کاز کیا ہے گینگرین کا یا گینگرینس نیکروسس کا آرٹیریل آبسٹرکشن ڈیو ٹو اب آرٹیری کیوں آبسٹرک ہو جاتی ہے آرٹیری کیوں بلاک ہو جاتی ہے تو نیچے اس کے بھی میں نے کچھ ریزنز لے گئے ہیں جس میں پہلا ریزن کیا ہے ترمبوسیس آب این ایتروسکلیروٹیک آرٹری ایتروسکلیروٹیک آرٹری میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ جس میں بلڈ ویسل جو کہ ہیں یہ سخت ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو کلسیپیکیشن کلسیپیکیشن ٹاپک کی میں نے آپ کو پڑھایا تھا ٹھیکی نہیں تو کلسیپیکیشن کی وجہ سے بھی ایتروسکلیروسس ایک پراسس ہے وہ ہوتا ہے جس میں کیا ہوتے ہیں بلڈ ویسل جو کہ یہ ہارڈ ہو جاتے ہیں عام طور پر کولیسٹرول یا فیٹس ایکمولیشن کی وجہ سے بھی ایتروسکلیروسز ہوتی ہے یعنی وہاں پر جو کہے فیٹس یا کولیسٹرول کی ڈیپوزیشن ہوتی ہے تو اس طرح کی جو آرٹری ہوتی ہے یعنی جو ایتروسکلیروٹک آرٹری ہے اس کی ترمبوسز کی وجہ سے ہوتی ہے ترمبوسزم اچھا ترمبوسز کیسے کہتے ہیں ترمبوسز جو بلڈ پلاٹ ہوتا ہے وہاں پر جو بلڈ پلاٹ بن جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ترمبوسز یا اس پراسس کو کہتے ہیں ترمبوسز تو بلڈ پلاٹ کو ترمبوسز کہتے ہیں اور اس پراسس کو کہتے ہیں ترمبوسز تو ترمبوسز کی وجہ سے یا بلڈ پلاٹ کی وجہ سے آرٹری جو کہ یہ بلاک ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا گینگرین آکر ہوگا دوسرا وجہ کیا ہے ایمبولس ہے ایمبولس اور ترمبوزز میں ڈیپرنس ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے ایمبولس کسے کہتے ہیں ایمبولس وہ چیز ہوتا ہے وہ اینی کوئی کیمیکل ہو سکتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ایمبولس جو کہ ہیں بلیڈ میں جاتا ہے تو آگے جا کر جب کہیں پر آرٹری جو کہ ہے یہ نیرو یا کنسٹرک ہو جاتی ہے تو یہ جو ایمبولس پارٹیکل ہے یہ اس کے طرف پانس نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر یہ ایمبولس یا یہ جو پارٹیکل ہے پردر جو پانس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آرٹری بلاک ہے آرٹری نیرو ہو گیا ہے آرٹری کنسٹرک ہو گیا ہے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے آگے آرٹری میں کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ایمبولس پارٹیکل ہے یہ آگے نہیں جاتا ہے تو یہ ایمبولس وہاں پر پڑا ہوگا جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا یہ مزید بلڈ سپلائے وہ سٹاپ کرے گا تو اگر یہ ایمبولس پارٹیکل یہ کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ بلڈ پارٹیکل ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں ترامبو ایمبولیزم اس کو کہتے ہیں تو پھر اس کو ترامبو ایمبولیزم اس کو کہتے ہیں تو یہ ایمبولس ہوگی یا اس پراسس کو کہتے ہیں ایمبولیزم ترامبوززم یہ ہے کہ اس میں بلڈ پارٹ ہوگا ایمبولس کوئی بھی بلڈ پرات کے علاوہ اور بھی کوئی پارٹیکل ہو سکتا ہے کوئی ائر درابلٹ ہو سکتا ہے ایکسیکٹرہ ایکسیکٹرہ بلڈ پارٹیکل کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے اچھا تو ایمبولیزم کی وجہ سے بھی گنگرین آخر ہو سکتا ہے تھرڈ ریزن کیا ہے آرٹیرل ابسٹرکشن کا تھرڈ ریزن ہے ڈائیبیٹیز ڈیزیز ہو سکتا ہے تو ڈائیبیٹیز میں بھی اس طرح آرٹیرل ابسٹرکشن کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایتروسکلیروسیز آب آرٹیز یعنی لاس آب سینسیشن ریزلٹنگ اینڈ ریپیٹیڈ ٹراما اینڈ انگریز سبسیٹیویلٹی تو ایمفیکشن لیڈ ٹو گنگرین ویری کاملی ان ڈائیبیٹیک پیشنٹ یہاں ہوتا ہے ڈائیبیٹیک پیشنٹ میں یہ بہت زیادہ کاملی ہوتا ہے ڈائیبیٹیک پیشنٹ میں کہ جو ایتروس نیروسیز ہوتی ہے آرٹرس کی تو اس وجہ سے پھر جو آرگن ہے جو ٹارگٹ آرگن ہے تو اس میں لاس آب سینسیشن اپر ہوتا ہے اگر اس میں کوئی انجریز اس میں کوئی پین ہوا ہوتا ہے تو ڈائیبیٹیک پیشنٹ کو پتہ نہیں چلتا ہے اگر وہ آپ پر ایمفیکشن ہوتا ہے پین ہوتا ہے ایمپلیمیشن ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہوتی ہے لیکن پیشنٹ کو پتہ نہیں چلتا ہے یعنی لاس آب سینسیشن ہوتا ہے اور اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ انفیکشن کی چانسز وہاں پر بڑھ جاتے ہیں کیوں کیونکہ ایمپرین ہوتا ہے ہمیں کب ایمپرین ہوتا ہے سہاری بات ہے جب وہ آپ پر ایمپلیمیشن ہوتا ہے کوئی پین ہوتا ہوتا ہے تو پھر ہمیں ایمپرین خانچ کا پتہ چل جاتا ہے لیکن یہاں پر پین کوئی درد días کوئی پین وغیرہ نہیں ہوتا ہے کوئی انفلیمیشن بھی نہیں ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے لیکن پیشن کو پیل نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کو لاس آف سنسیشن اس پارٹ کا لاس آف سنسیشن ہوا ہے تو اس وجہ سے انفیکشن جو کہ یہ مور سبسیپٹیبل ہو جاتا ہے اس ریجن میں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مزید یا فردر انفیکشن کی وجہ سے یہ کمپلیکیشن کی طرف جاتا ہے اور گنگرین ڈیولپ ہو جاتا ہے سو ڈائیبیٹیز جو کہ یہ بھی ایک کاز ہے گنگرین کا اور یہ جو ہم نے پڑا لاس آف سنسیشن یہ بھی آرٹیل بلاکیج یا آرٹیل آبسٹرکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا نیکسٹ کیا ہے اس میں برجر ڈیزیز اینڈ ریناٹ ڈیزیز برجر ڈیزیز کون سا ڈیزیز ہے برجر ڈیزیز جو کہ ہے برجر ڈیزیز اس کو اس کا ایک دوسرا نام دی ہے برجر ڈیزیز کا aluانجائیٹس آبلیٹیریم بھی اس کو کہتے ہیں اور بہت زیادہ سموکن کرتے ہیں اور بہت زیادہ سموکنگ کرتے ہیں جو کرونک سموکرز ہے اس میں یہ ڈیزیز ہوتا ہے برجل ڈیزیز اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ جو باؤں کی انگلیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ خراب ہو جاتی ہے برجل ڈیزیز میں اچھا دوسرا جو کہ ہے رینر ڈیزیز رینر ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے رینر ڈیزیز رینر ڈیزیز یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تیمپریچر کی وجہ سے یا کچھ ایموشن کی وجہ سے ہمارے جو بلڈ ویسل سے یہ کنسٹرک ہو جاتے ہیں جو ہاتھ پاؤں کے جو انگلیاں ہیں یعنی جو فینگرز ہیں اس میں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں تو یہ کنسٹرک ہو جاتے ہیں زیادہ تیمپریچر کی وجہ سے یا ایموشن کی وجہ سے بھی جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں وہ کنسٹرک ہو جاتے ہیں ہاتھ پیر کے یعنی جو ہاتھ کے ہوتے ہیں یا فیر کے ہوتے تو اس کی جو فنگرز ہوتی ہے اس میں بلڈ ویسلز کنسٹرک ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں رینر ڈیزیز اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان تمام چیزوں میں کیا ہوتا ہے ان تمام کنڈیشنز میں آبٹیرل آبسٹرکشن ہوتا ہے اس کے علاوہ آبٹیرل آبسٹرکشن کے میں نے کچھ اور وہ بھی لے کے ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ سارے ریزنز جو کہ یہ آبٹیرل آبسٹرکشن ہو گئے کہ یہ ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے آبٹیرل آبسٹرکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے گنگرین آگر ہوتا ہے سو گنگرین کا پہلا جو کاز ہے آبٹیرل آبسٹرکشن ہو گئے ٹھیک ہے سو نیکس ریٹ کی طرف جاتے ہیں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے انفیکشن بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے گنگرین کا ٹھیک ہے نا انفیکشن میں کیا ہے بوائلز ہے اچھا کربانکلز ہے گیز گنگرین ہے گینگرین آف سپروٹم ہے ٹھیک ہے نا گیز گینگرین تو گینگرین کا ایک ٹائپ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ آگے ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے نا تو گینگرین آف سپروٹم سپروٹم کا گینگرین جس میں انفیکشن ہوتا ہے سارے چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں انفیکشن ہوتا ہے تو انفیکشن is also one of the cause of گینگرین آف اچھا اس میں یہ دو ٹرمز ہے ایک بائلز ہے اور ایک کربنکلز ہے یہ کیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا یاد رکھیں بائلز کا کیا مطلب ہے بائلز کا بائلز جو کہ ہے یہ ایک سکن انفیکشن ہے mostly یہ جو ہیر پولیکل ہوتا ہے ہیر پولیکل میں یہ شروع ہوتا ہے یہ انفیکشن اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جس ایریا میں یہ انفیکشن ہوا ہے سکن میں ٹھیک ہے نا تو ایریا جو کہ ہے ریڈ ہو جاتا ہے پہلے ریڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا پھر وہاں پر کچھ لمز ڈیول ہو جاتے ہیں لمز اور پھر کچھ دنوں بعد جو کہ ہے وہ لمز جو کہ ہے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں white pus یعنی جس کو pus کہتے ہیں pus میں کنورٹ ہو جاتا ہے یہ سکن کے نیچے یہ انفیکشن ہوتا ہے بائلز کیا ہے بائلز یہ سکن کا انفیکشن ہوتا ہے جو سکن کے نیچے اکر ہوتا ہے mostly ہیر پولیکل میں یہ ہوتا ہے پہلے کیا ہوتا ہے جہاں پر یہ انفیکشن ہوا ہے پہلے وہ ایریا جو کہ وہ ریجن جو کہ ریڈ ہوتا ہے پھر ریڈ کے بعد یہ کچھ دنوں بعد جو کہ white pus میں کنورٹ ہو جائے گا تو اس کو کہتے ہیں بائلز اس کو کہتے ہیں پھر کاربنکلز کیسے کہتے ہیں کاربنکل جو کہ ہے یہ جب بائلز کے یہ جو پہلے ہم نے پڑا جب بائلز کے کلسٹر جو کہ ہے جو بہت زیادہ پیمپل ہوتے ہیں جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں یعنی کئی بائلز سکین کے اندر انفیکشن ہوتا ہے جس کو بائل کہتے ہیں اب یہ بائلز جو کہ یہ جب بہت زیادہ بائلز جو کہ ہے آپس میں کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور یہ پیمپل بن جاتے ہیں بہت زیادہ پیمپل بن جاتے ہیں وہ زیادہ درگ کرتا ہے پیمپل کرتا ہے تو پھر اس کو کاربنکلز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں سیم ہورڈ ہے لیکن کاربنکلز کیا ہے یہ جب سیویر بائلز ہو اور جس میں کئی زیادہ بائلز آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں گروپ شکلی خیار کرتا ہے جس کا پینٹ جو کہ ہے بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ پینٹ پل بن جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کاربنکلز تو یہ سارے کنڈیشنز ایسے ہیں جس میں انفیکشن اکر ہوتا ہے اور جس میں کیا ہوتا ہے جس میں گنگرین اکر ہوتا ہے سیکنڈ کار گنگرین کا انفیکشن بھی ہے ترڈ جو کہ اکی آئے ٹراما ہے پر اے جنپل کرش انجریز کرش انجریز کا کیا مطلب ہے یعنی کوئی بھی میکنیکل انجریز جس کا کوئی میکنیکل کارز ہو پریشر کی وجہ سے یا demonstrate کوئی میکنیکل انجریز ہو جس میں ہمارے muscle cells انجرز ہو جاتے تو اس کو کہتے ہیں کرش انجریز اس کو کہتے ہیں ٹھیکی نا پریشر سو اس کیسے کہتے ہیں پریشر سو اس اس کو کہتے ہیں کہ جو ایریا جو کہ ہے اگر آپ پر ایک ہی سائیڈ پر کئی زیادہ ٹائم تک جو کہ ہے آپ سوتے ہو یا بیٹھتے ہو یا کھڑے ہو تو ٹھیکی نہ اور پھر کی ہو جاتا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم ایک ہی پوزیشن پر کڑا یا بیٹھنی کی وجہ سے ایک ایریا جو کہ ہے جو سکن ایریا ہے وہ اینفق ہو جاتا ہے اور ریڈ ہو جاتا ہے یا حراب ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پریشر سورس اس کو کہتے ہیں پر ایکزمپل اس میں وہ بیٹ ریڈم پیشنٹس اس میں آ سکتے ہیں یعنی جو بیٹ پر پڑے ہوتے ہیں چل نہیں سکتے ہیں تو اس کا جو بیک ایریا ہے بیک ایریا تو وہ جو کہے ہیں ریڈ ہو جاتا ہے اور اس میں انفیکشن اپر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پریشر سورس یا پر ایکزمپل کوئی بندہ ویل چیئر پر بیٹا ہے کہی زیادہ وقت تک کی کہ نہ اور یہ چل نہیں سکتا ہے تو جو ویل چیئر لوگ ہیں یا جو بیٹ پیشنٹس ہیں بیٹ پر پڑے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ ٹائم تک ایک ہی پوزیشن پر بیٹنے لیٹنے یا کڑے ہونے کی وجہ سے جو سکن جو کنیکٹڈ ہوتا ہے اس ایریا کے ساتھ تو اس سکن جو کہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پریشر سورس اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر کہ کچھ فیزیکل ایجنس یہ تو ٹراما ہو گیا کرش اینجریز ہو گیا پریشر سورس ہو گیا ایک سیکٹرام اب کچھ فیزیکل ایجنس بھی ہو سکتے ہیں پر ایجنس ہے ٹھیک ہے نا پراسپائٹ ہے پراسپائٹ کسے کہتے ہیں پراسپائٹ جو کہ ہے اکثر آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا یا فیل کیا ہوگا کہ بہت زیادہ سردی کی وجہ سے سردی میں کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے جو یہ فنگرز ہیں فنگرز یہ بہت زیادہ فریز ہو جاتے ہیں فنگرز جو ریجنز ہیں یا ٹوز ہو گیا یا نوز ہو گیا یہ توڑا زیادہ اور توڑا جلدی فریز ہو جاتے ہیں سردی میں ٹھیک ہے نا تو جب یہ پارٹس ہمارے باڈی کی یہ پارٹس فنگرز ہے ٹوز ہے نوز ہے ایئرز ہے چیکس یا چین ہو گیا یہ زیادہ کل کی وجہ سے سردی کی وجہ سے یہ جب فریز ہو جاتے ہیں تو یہ پارٹس جو کہ ہے ہمارے باڈی کی یہ پارٹس ریٹ بن جاتے ہیں پھر جو کہ ہارڈ ہو جاتے ہیں اور زرد بن جاتے ہیں پروسٹ بائٹ کہتے ہیں پروسٹ بائٹ پروسٹ بائٹ کیسے کہتے ہیں بہت زیادہ سردھی میں پولنگ کی وجہ سے ہمارے بارڈی کے کچھ پارٹ جو کہ یہ فریز ہو جاتے ہیں اور نم ہو جاتے ہیں ہارٹ بھی ہو جاتے ہیں پل بھی ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں پروسٹ بائٹ تو اس میں بھی جو کہ گنگرین کے چانسے زیادہ ہوتے ہیں یہ فیزیکل ایجنٹس بھی گنگرین کاس کر سکتے ہیں یا کچھ کمیکلز ہیں جو گنگرین کاس کر سکتے ہیں تو یہ تھا خاص حساب گنگرینر جس میں پہلے کیا تھا آپٹیرل آف سٹرکشن تھا آپٹیرل آف سٹرکشن میں کیا کیا چیزی تو یہ کچھ کنڈیشن میں نے ڈسکس کیا دوسرا کیا تھا ایمفیکشن کی وجہ سے ٹراما کی وجہ سے اور کچھ فیزیکل اور کنیکل ایجنٹس کی وجہ سے بھی گنگرین ہو سکتا ہے اب ہم آتے ہیں گنگرین کے ٹائپس کی طرف آتے ہیں گنگرین کے ٹائپس کہ گنگرین کے کتنے ٹائپس ہیں کون کون سے ٹائپ ہے اور ہم ہر ایک ٹائپ کو ڈیٹیل میں پڑیں گے سو گنگرین کی تری ٹائپس ہیں ایک کو کہتے ہیں ویٹ گنگرین جس کو مویسٹ گنگرین بھی کہتے ہیں اور دوسرا ہے ٹرائی گنگرین اور ترد جو کہ وہ ہے گیز گنگرین ٹیک ہے نا اصل میں گنگرین کے صرف یہ دو ٹائپ ہے ویٹ گنگرین اینڈ ڈرائی گنگرین ٹیک ہے نا لیکن یہ جو ترد ٹائپ ہے جو گیز گنگرین ہے یہ اصل میں ڈرائی گنگرین کا ایک ٹائپ ہے یعنی اسی سے یہ دیرائیو ہوا ہے ٹیک ہے نا اصل میں یہ ڈرائی گنگرین کا ایک سب ٹائپ ہے ٹیک ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے گنگرین کو ان تین پارٹس میں ڈوائٹ دیا ہے جس کو موائسٹ گنگرین نہیں کہتے ڈرائی گنگرین اور گیس گنگرین اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے ٹائپ کی طرف یہ سٹارٹ کرتے ہیں ویٹ گنگرین یا موائسٹ گنگرین کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ویٹ گنگرین یا موائسٹ گنگرین کا کیا مطلب ہے سو ویٹ گنگرین یا موائسٹ گنگرین ایس دیٹ ٹائپ آف گنگرین اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ سیویر بکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا تھا اچھا ویٹ گنگرین یا مائز گنگرین کے یہ بہت بڑی علامت ہے کہ اس میں جو ٹیشوز ہوتے ہیں یہ مائز ہوتے ہیں ٹیشوز آر مائز اینڈ اس ٹائپ آب گنگرین اس لیے اس کو ویٹ یا مائز گنگرین کہتے ہیں اچھا پیتوچینیس کی طرح پاتے ہیں ویٹ گنگرین یا مائز گنگرین کی پیتوچینیس کیا ہے وینس ایز ویل ایز آرٹیل ابسٹرکشن ایز پریزن یعنی اس میں آرٹیل ابسٹرکشن تو ویسی ہوتا ہے لیکن عام طور پر وینس ابسٹرکشن کی وجہ سے بھی ویٹ گنگرینس آکر ہوتا ہے دوسرا ریزن کیا ہے تشوز آر مائز ڈیو ٹو ایڈیمہ اچھا اس میں تشوز کیوں مائز ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ اس میں تشوز مائز ہوتے ہیں تو مائز کیوں ہوتا ہے کیونکہ ایڈیمہ کی وجہ سے وینس کانجیشن کی وجہ سے وینس کانجیشن کا کیا مدب ہے وینس بلاکیج کی وجہ سے وینس کانجیشن اس کو کہتے ہیں کہ جتنا ظاہری بات ہے آرٹیلس کی طرح ہمارے باڈی پارٹس کو آرکنس یا ٹیسیس کو بلڈ آتا ہے جبکہ وینس کی طرح واپس جاتا ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وینس بعض وقت گلاک ہو جاتے ہیں یا کنسٹرک ہو جاتے ہیں یا نیرو ہو جاتے ہیں تو آرگن یا اس پارٹ کو بلڈ زیادہ آتا ہے آرٹیلس کی طرح لیکن جاتا جو وینس کی طرح جاتا ہے واپس وہ کھم جاتا ہے اس سے ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پر سمیرنگ ہوگی یعنی ایڈیما ہوگا تو وینس کنجیشن کی وجہ سے وہ جگہ جو کہ موائسٹ ہو جاتا ہے ایڈیما یا وینس کنجیشن یہ دو ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایک انگرین جو کہ وہ موائسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیوں موائسٹ ہوتا ہے یا ویٹ ہوتا ہے ایک ایڈیما اور دوسرا وینس کنجیشن کی وجہ سے اور یہ صرف آرٹیلس کی وجہ سے بھی یہ ویٹ کی انگرین آکر ہو سکتا ہے ایسا نکروٹی آیا ہے بروت آف انوائنگ ڈیکٹیریا چیز نکروٹکira ایسا نکروٹکری آیا ہے این سویل ہو جاتا ہے این ریڈش اور ریڈ ہو جاتا ہے ریڈش بلے کو جاتا ہے استرین سو لیکوی فیکشا یعنی معز ہوتا ہے تو لیکوی فیکٹو نکروسیز یاد رکھے کہ جو بیٹ یا معز گینگرین ہے اس میں لیکوی فیکٹو نکروسیز ہوتا ہے اور یہ میں نے آپ کو نیکروسیز میں بڑھا ہے تاکہ لیکو ایفیکشن یا لیکو ایفیکشن نیکروسیز کہہ سکیتے ہیں تو یہ اس کی پہ تو جینیسز ہو گئی ٹھیک ہے اچھا یہ جو ایریا ہوتا ہے یہ فال سمیل ہوتا ہے فال سمیل دیو ٹو اچھا اس کے سمیل کیوں فال ہوتی ہے دیو ٹو انہی خراب گلہ سڑا سمیل اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دیو ٹو ڈسٹرکشن آف بائی بکٹیریا بکٹیریا کی وجہ سے ویٹ فارمیشن آف وال سمیلنگ اور اس کی وجہ سے پھر او پال ko شمیل خرافمil پیدا کرتا ہے سمیلنگ نائٹریڈ نائٹروجنس اینڈ پروڈیوس ہوتے ہیں جو یہ سمیل پر پروڈیوس کرتا ہے پر ایسے کون سے نائٹروجنس اینڈ پروڈیوس ہے پر ایسے اینڈوڈ ہو گیا یہ کمیکلز ہیں پر ایسے اینڈوڈ ہو گیا تو سکیٹول اور اینڈوڈ کی وجہ سے اس کی فارمیشن کی وجہ سے جب پروکین کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو پروکین کے ڈسٹرکشن سے یہ دو کمیکلز بنتے ہیں اینڈوڈ اور سکیٹول تو ان دونوں کیمیکلز جو نائیٹروڈنس این پروڈکت ہے ان دونوں کیمیکلز کی فارمیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہاں پر جو ایریا ہوتا ہے جہاں پر گنگرینس نیکروسز اکر ہوا ہے تو وہ ایک فال سمیلنگ آپ کو دے گا ٹھیک ہے نا وہاں سے ایک خراب سمیل پروڈیوس ہوگا بلیکنگ آف تیشوز اب جہاں پر گنگرینس نیکروسز ہوتا ہے تو آئریا جو کہ وہ بلیک ہو جاتا ہے تو یہ بلیکنگ جو کہ یہ کیوں ہوتا ہے اب جہاں پر گنگرینس نیکروسز ہوتا ہے تو ایک تو اس ایریا میں فالس میلنگ پروڈیوٹس ہوگا دوسرا او ایریا جو کہ ہے یہ بلیک ہوگا ان دونوں کا ریزن آپ کو یہاں پر بتاتا ہے کہ او فالس میل کرنے گا کیونکہ اس میں بکٹیریا جب اٹھیک کرتا ہے نیکروٹیک ٹیوشز پر تو اس میں موجود پروٹین کی ڈسٹرکشن کرتا ہے اور اس پروٹین کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے کچھ اس طرح کے نائیٹروڈنس این پروڈک یعنی کچھ اس طرح کے کیمیکل بن جاتے پر ایکزمپل اینڈول، سکیٹول، ایکسیکٹرہ جس کی وجہ سے وہاں پر فالس میلنگ جو کہ یہ پروڈیوٹس ہوتی ہے اچھا بلیک کیوں ہو جاتا ہے او ایریا بلیک کیوں ہو جاتا ہے بلینگنگ آف دی ٹیشو ایس دیو دی فارمیشن آف بلیک آئرن سلپائٹ کیونکہ وہاں پر آئرن سلپائٹ کی فارمیشن ہوتی ہے آئرن سلپائٹ جو کہ یاد رکھیں کہ اس کا کلر بلیک ہوتا ہے تو چونکہ اس ریجن میں آئرن سلپائٹ کی فارمیشن ہوتی ہے اور یہ آئرن سلپائٹ بلیک کلر میں ہوتا ہے اس لیے یہ اس نیکروٹک ٹیشو یا جو گین گرینس نیکروٹک ایریا ہے اس کو بلیک کلر دے گا ٹھیک ہے نا سو بلیکنگ آف دی ٹیشو ایس دیو دی فارمیشن آف بلیک آئرن سلپائٹ آئرن سلپائٹ کیوں بنتا ہے بائٹ رییکشن آئرن سلپائٹ ایک رییکشن کی وجہ سے بنتا ہے یہ ایک رییکشن کی وجہ سے بنتا ہے اور کس وجہ سے کونسا رییکشن ہے between آئرن یعنی آئرن کا رییکشن ہوتا ہے آئرن کا and ہائیڈروڈن سلپائٹ کا رییکشن ہوتا ہے ان دو کیمیکلز کا آئرن کہاں سے آتا ہے آئرن is released from red cells آئرن ریڈ cells سے جب اس کی ہمولیسز ہوتی ہے آئرن جب ریڈ سلز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے جب ہیمالیسز ہوتی ہے تو ریڈ سلس سے آئرن ریلیز ہوگا اور ہائیڈروجن سلپائٹ یعنی ایچ ٹو ایس جو بیکٹیریا اس کو لبریٹ کرتا ہے بیکٹیریا سے پیدا ہوگا تو بیکٹیریا سے ایچ ٹو ایس یعنی ہائیڈروجن سلپائٹ آگیا یعنی بیکٹیریا سے ایچ ٹو ایس ہائیڈروجن سلپائٹ آگیا اور ریڈ بیڈ سلس کی جب ڈسٹرکشن ہوگئی ہیمالیسز ہوگئی تو اس سے آئرن آ گیا اب یہ آئرن اس ہائیڈروجن سلپائٹ کے ساتھ ریاکٹ کرے گا اور اس کے ریزلٹ میں آئرن سلپائٹ بن جائے گا آئرن سلپائٹ بن جائے گا ٹھیک ہے نا جہاں پر نیکروسز شروع ہوا ہے یا جہاں پر گنگرینس نیکروسز اکر ہوتا ہے تو اس ایریا میں یہ پراسیس ہوتا ہے تو آئرن سلپائٹ چونکہ بلیک کلر ہے تو اس سے یہ اس ریجن کو بلیک کلر دے گا تو ایک تو سمال سوری پالس میل دے گا اور دوسرا بلیک ایریا یا بلیک بلیکنگ آف تیسو اس دیو تو دی فرمیشن آف بلیک آئرن سلپائٹ آئرن ریلیس پروم دی ریڈ سلز دیو تو ہیمالیجز اور ہائیڈروجن سلپائٹ اس لیبریٹیڈ پروم بکٹیریا اور یہ دونوں آئرن اور ہائیڈروجن سلپائٹ آپس میں رییکشن کریں گے اور اس کے ریزلٹ میں آئرن سلپائٹ بن جائے گا اور آئرن سلپائٹ شن کے بلیک کلر کا ہوتا ہے تو اس لیے ٹیشوز کا کلر بھی کیا ہو جائے گا بلیک ہو جائے گا گنگرینس ٹیشوز اس نہٹ کلیرلی ڈیمارکیٹ فرام ایڈجیسنڈ ہیلتی ٹیشوز اور گنگرینس نیکروسیز جو کہ یا گنگرینس ٹیشوز جو کہ یہ کلیرلی آپ اس میں ڈیمارکیشن نہیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ جو ایڈجیسنڈ ہیلتی ٹیشوز ایڈجیسنڈ کی طرف جاتے ہیں یہ تو پیتوجینسز ہو گیا گنگرینس نیکروسیز کا کامل سائٹس کیا ہے اسے کونسے سائٹس ہے ہمارے باڈی میں جہاں پر یہ گنگرینس نیکروسیز آ کر ہوتا ہے تو ایک ہے انٹس ٹائم انٹس ٹائم میں یہ ہو سکتا ہے دوسرا ہے اپینڈکس اپینڈکس میں ہو سکتا ہے اور تیسرا لیمز ہے ہاتھ پاؤن ہو گئے انٹس ٹائم میں کیا ہے سٹرنگولیٹڈ ہارنیا سٹرنگولیٹڈ ہارنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو کہ سٹرنگولیٹڈ ہارنیا جو کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو انٹس ٹائم ہوتا ہے سمال انٹس ٹائم جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے یہ بلاک ہو جاتی ہے بلڈ سپلائی سٹاپ ہو جاتی ہے اس اے ریزلٹ جو کہ انجری کاس ہو جائے گا سو سٹرنگولیٹڈ ہارنیا ایٹ اس دی it is the blockage of blood supplied to this small intestine as a result that area of this small intestine becomes destroyed اس کو کہتے ہیں stringulated hernia ولیولیس میں کیا ہوتا ہے ولیولیس میں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بعضوں کا جو intestine ہے یہ خود اپنے اوپر جو کہ یہی اراؤنڈ ایٹسل یہ ٹویسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ٹویسٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو باول کی جو مومنٹ ہے یہ بھی اس کی وجہ سے بلاک ہو جاتی ہے خوراک آگے نہیں جاتا اس میں تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ولیولیس وینڈی اینٹسٹائن وینڈی اینٹسٹائن ٹویسٹ ایراؤنڈ ایٹسل پر ایٹس کارلٹر ولیولیس انڈ انٹرسسیپشن انٹرسسیپشن جو کہے یہ کسی کہتے ہیں انٹرسسیپشن میں یہ ہوتا ہے بہت اوقات یہ خود اپنے اندر فورڈ ہو جاتا ہے اندر کی طرف فورڈ ہو جاتا ہے یا اندر کی طرف چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے انٹسٹائن جو کہ بلاک ہو جاتا ہے اور اس میں باول مومنٹ بھی سٹاپ ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں انٹرسسیپشن انٹرسسیپشن ہو گیا ولیولیس ہو گیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے جس میں انٹسٹائن جو کہے یہ ٹویسٹ ہو جاتا ہے اندر کی طرف فورڈ ہو جاتا ہے تو اندر کی طرف جب یہ جاتا ہے ایک دوسری کے اندر جو کہے یہ جاتا ہے تو اس کو انٹرسسیپشن کہتے ہیں یا ولیولیس اس کو کہتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انٹرسٹائن کا وہ پار جو کہ انجورڈ ہو جاتا ہے اور اس میں انفیکشن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر گنگرینس نیکروسس اس میں آ کر ہوتا ہے تو ایک انٹرسٹائن ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا جو کہ ہے اپینڈیکس جس طرح appendicitis ہو گیا یعنی appendix کی inflammation ہو گئی اس میں بھی gingرینس نیکروسز اثر ہوتا ہے limbs ہو گیا due to sudden occlusion of arteries is in diabetic patient ہی جو arteries limbs کی طرف جاتی ہے ہاتھ پاؤں کی طرح ہاتھ پیر کی طرف جو arteries جاتی ہے تو وہ arteries جو کہ وہ بلاک ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو کہ gingرینس نیکروسز اثر ہو گا so there are three main parts intestine appendix and limbs جس پر gingرینس نیکروسز جو کہ ہے جہاں پر attack کر سکتا ہے complications اس کے کیا ہے complications کیے کہ یہ لوکل spread ہوتا ہے یعنی اگر اس کی treatment نہ کی جائے پتائیم پر تو پھر یہ لوکلی مزید spread ہو جائے گا toxemia toxemia کیسے کہتے ہیں blood poisoning by toxis from a local bacterial infection جب bacterial infection ہوتا ہے تو اس کا جو toxis ہوتا ہے یہ blood میں شامل ہو جاتے blood میں اور جس کی وجہ سے blood poison بن جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے toxemia یعنی فردر یہ infection اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہاں پر infection میں موجود بیکٹیریہ ہیں اس کی release toxines ہے یہ blood میں شامل ہو جائے گا اور پھر toxemia خاص ہو جائے گا اور toxemia کی وجہ سے پھر اندر organs ہمارے body کے یہ effect ہو سکتے ہیں and high mortality اس کی وجہ سے death بھی occur ہو سکتا ہے gingraneous necrosis with gingraneous necrosis کی وجہ سے مزید لوکلی spread ہو سکتا ہے toxemia اس کی وجہ سے occur ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے body کے دوسری arcus effect ہو سکتے اور اس کی وجہ سے death بھی occur ہو سکتا ہے so مزید یہ death cause کر سکتا ہے so these are complications of the weight gingraneous necrosis تو یہ پہلا ٹائپ ہمارا آج ہو گیا weight gingraneous necrosis جس کو moist gingraneous necrosis بھی اس کو کہتے ہیں so کل ہم دوسرا اور تیس رہینی ڈرائی gingrین اور گیز gingrین کو ہم کل والے لیکچر میں پڑھیں گے آج کیلئے یہ کافی تھا thank you students thank you so much